اسلام علیکم ویپرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے ہمیشہ خوشباش رکھے صحت ندرستی آپ کی قائم رہے آپ کی دلی تمناعی حاجات قبول و منظور ہوں اور یا اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوا دے کیونکہ اولاد ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کو ترستے ہیں چاہے وہ بیٹی ذات ہو یا بیٹا لیکن پہلی اولاد کے لئے محبت کا جذبہ بہت اہم ہوتا ہے اس لئے بیٹیوں کو بھی بہت ہی پیار سے رکھا جاتا ہے چاہے پہلی بیٹی ہو یا بیٹا ضروری نہیں اولاد کے معاملے میں ہم پہلے کہیں ہمیں اللہ نے بیٹا ہی دینا ہے پہلا ایسا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی دے زندگی تندرستی والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرو نیک صورت نیک صیرت ہو انسان ہو اور انسان کے لئے یہی دعا بہت بڑی ہے اور اس ماں باپ کے لئے بہت اہم ہے جس کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں وہ بہت اچھے عزت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دلی تمناعیں آرزویں دعایں اتنی ہوتے ہیں ہماری اولاد اس قابل ہو کہ وہ ہر کوئی تعریف کرے اور اولاد کا جذبہ دیکھنے والے بھی کہیں کیا بات ہے کیا تربیت پائیے بچوں نے ان کی ماں نے اور باپ نے ان اتنی زبردست تربیت دی بہت فرق پڑتا ہے ماں باپ کی دعاوں سے تربیت سے اور انداز سے یہ تو آج میں نے ڈیزائننگ دکھائی ہے صرف پاتے ہیں اسے ہی کرنا شروع ہو گئی ڈیزائننگ تو بیبی کے فروگ کی ہے بہت ہی پیارے کارٹن فیبریک کے فروگ شفون فیبریک نیٹ فیبریک آپ کسی بھی انداز سے فروگ بنا لیں اپنی بیبی کا محبت بھرا انداز ہو اور محبت بھرے پیار بھرے ہاتھوں سے جو فروگ سٹیچ کر کے اپنی بیبی کو پہنائے جاتا ہے اس کی کیا ہی بات اور نظریں وہ اس فروگ کو اور بھی حسین بنا دیتی ہے محبت بھرا اظہار بھرا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ اور بھی خوبصورت انداز سے لگتے ہیں فروگ بظاہر آسان بھی ہوتے ہیں اور مشکل بھی لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لئے ہر فروگ سٹیچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے ہر طرح سے آپ کو سکانے کی کوشش کی ہوئی اپنے چینل پر آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ میرے چینل کی پلی لسٹ پہ جائیں فہمیدہ فیشن بوتیک سرچ کریں یا علینا فیشن ڈیزائنر سرچ کریں یہ دونوں میرے چینل کٹنگ سٹیچنگ کے ہیں آپ ان کی پلی لسٹ پہ جائیں گی تو آپ کو بہت زبردست اس میں کٹنگ سٹیچنگ مل جائے گی میں زبردست ضرور کہہ رہی ہوں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ واقعی ہی وہ کٹنگ سٹیچنگ بہت زبردست ہوتی ہے یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں اور انہی کی تاریف کے بل بوتے پہ میں اتنا کچھ کہہ دیتی ہوں اور انہی کے لئے یہ سب کچھ ڈیزائننگ لے کر آتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو سکیں دوسروں کی چھوٹی سی خوشیوں کو مت دے نظر رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بڑی بڑی خوشییں مل جاتی ہیں کیونکہ اگر ہم کسی کو چھوٹی سی آج خوشی دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے اس کے وسیلے سے بہت بڑی خوشی نعمتیں عطا کرے گا اور ہماری پتہ نہیں کونسی دعائیں کس کی نظر ہوئی ہوئی ہیں اور کس کی آمین کی منتظر ہیں ایک میری سبسکرائبر کا کمنٹس آیا کہ پلیز جب آپ سلائیڈز بناتی ہیں ڈیزائننگ بناتی ہیں اپنے ٹیٹوریلز بناتی ہیں تو پلیز میرے لئے دعا کر دیں میری شادی کو سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور میرے ہاں اولاد نیا اور میری ہمارے سسرال والے میرے ہسمنٹ کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں دوسری لیکن میں بہت پریشان ہوں ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں آپ اپنی زندگی میں محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور میرے ہسمنٹ کرنا نہیں چاہتے لیکن ماں باپ کے ہاتھوں مجبور نہ ہو جائیں تو پلیز آپ کسی سلائیڈز میں بولنے ایسا تو بائی چانس ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ایک سلائیڈز میں نام نہیں لیا ان سبسکرائبر کا یہ کہا کہ میری ایک سبسکرائبر ہیں پلیز ان کے لئے دعا کریں ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے کیا پتہ کسی کی آمین ان کی دعا کی منصف بائی چانس اللہ کا کرنا ہوا وہ قبول ہو گئی پتہ نہیں کس کی ہوئی نیک بندے کی دعا ہر انسان ہی نیک ہوتا ہے لیکن دعا آمین کسی کی چلدی ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہوا پھر ان کے ہاں خوشی ہوئی انہوں نے مجھے کمرس کیا آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے کہا شکریہ کی بات نہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں اب امید سے ہوں آپ کی دعائیں اور بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو مجھے اولاد اللہ تعالیٰ دے وہ صحت تندرستی زندگی والی ہو تاکہ میں ان کی اچھی پربریش کرسکوں اور میرے سسرال والے خوش ہو گئے ہیں مجھ سے اور دعا کیجئے گا یہ میری خوشی قائم رہے اللہ کا شکر ہے اب ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بہت خوش ہے اور بہت دعائیں دے رہی ہیں تھی اسی لئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کے منتظر آمین کے منتظر تو اسی لئے میں جب دعا کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ پلیز آمین کہتیہ کریں جانے کب کس کی زبان سے کس کے لئے کونسی دعا قبول ہو جائے میری ایک ویڈیو کو تقریباً سو سے زیادہ لوگ تو دیکھتے ہی ہوں گے دو سو تین سو کوئی کوئی ویڈیو پہ ماشاءاللہ سے ہزار ویوز بھی آ جاتے ہیں اسی دن تو ہزار لوگوں نے اگر میری بات سنی ہوگی ہزار لوگ بھی آمین کہیں گے تو کسی کی دعا تو لگے گی اللہ تعالی صدقی سنتا ہے یہ نہیں کسی کی جلدی کسی کی دیر سے باریک انتظار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی انسان کی آمین میں بہت اثر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی اس کی پسند کرتا ہے آمین کے اس بندے نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کہتی چاہتی ہے جانے کب کسی زبان سے کونسی دعا پھول ہو جائے آپ سب وہ لوگ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے بھی صحت ندرستی والی زندگ عطا فرمائے اور میرے اس کام میں ترقی ہو برکت ہو کامیابی ہو اور بے اولاد کو اولاد عطا کرے اللہ تعالی اور جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں ان کے ہاں بیٹے عطا کرے اور بیٹیوں کو جن کی ضرورت جن کو ہے